ندبہ نیر مسود میں نے بے حاصل مشغلوں میں زندگی گزاری ہے اب اپنا زیادہ وقت یہ سوچنے میں گزارتا ہوں کہ مجھے ان مشغلوں سے کیا حاصل ہوا یہ میرا نیا اور شاید آخری اور شاید سب سے بے حاصل مشغلہ ہے برسوں تک میں ملک میں ادھر سے ادھر گھومتا پھرا مقصد شاید یہ تھا کہ اپنے چھوٹے بڑے شہروں سے واقفیت بڑھاؤں لیکن ان دوروں کا حاصل یہ نکلا کہ مجھے اپنے شہر کے سوا سب شہر ایک سے معلوم ہونے لگے اور میں اپنے شہر واپس آ کر کئی مہینے تک گوشہ نشین رہا پھر میرا دل گھبرایا اور میں پھر نکل کھڑا ہوا اب کی بار میرا رخ دیہاتی آبادیوں کی طرف تھا لیکن بہت جلد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آبادیاں شہری آبادیوں سے کچھ بہت مختلف نہیں ہیں یا کم سے کم مجھ کو مختلف نہیں معلوم ہوتی میں واپس لوٹ آیا اور بہت دنوں تک اس وہم میں گرفتار رہا کہ میں چیزوں میں فرق کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہوں میں اس وہم کو دل میں لیے رہا اور کوشش کرتا رہا کہ میری کسی بات سے اس کا اظہار نہ ہونے پائے لیکن جب مجھے محسوس ہوا کہ میرے روز کے ملنے والے مجھ کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے ہیں تو میں نے پھر مسافرت اختیار کی اس مسافرت میں ایک عرصے تک میں اپنی قدیم سرزمین کے اجار علاقوں میں گھومتا پھرا ان علاقوں کے موسم سخت اور مٹی خراب تھی دریاں ان سے دور پڑتے تھے اور زیادہ ضرورتوں والے انسانوں کا وہاں بسنا ممکن نہ تھا پھر بھی یہ علاقے انسانوں سے خالی نہ تھے میں ایسے علاقوں سے بھی ہو کر گزرا جنہیں انسان نے شاید کبھی اپنا مسکن نہیں بنایا تھا لیکن یہ محض بڑے بڑے غیر آباد جغرافیائی خطے تھے جو کسی مبہم انداز میں سمندروں سے مشابہ تھے اور غیر آباد ہونے کے باوجود اجار نہیں معلوم ہوتے تھے اجار علاقے وہ تھے جنہیں انسانوں نے قدیم زمانوں سے آباد کر رکھا تھا یہ علاقے ان جغرافیائی خطوں سے گزرتے میں کسی تاپو کی طرح اچانک مل جاتے تھے اور شاید انسانوں ہی کے آباد ہونے سے اجار معلوم ہوتے تھے اور جس طرح یہ انسان اپنے علاقوں پر اثر ڈالتے تھے اسی طرح وہ علاقے بھی اپنے باسیوں پر ایسا اثر ڈالتے تھے کہ انہیں بھرے پورے شہروں میں بھی دیکھ کر پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ اجار علاقوں سے آ رہے ہیں کم سے کم میں انہیں پہچان سکتا تھا اس لیے کہ میری اس مسافرت کا زیادہ زمانہ انہی باسیوں کے درمیان گھومتے پھرتے گزرا یہ چھوٹی چھوٹی برادرییاں تھی اور ہر برادری دوسری برادری سے مختلف تھی یا کم سے کم مجھ کو مختلف معلوم ہوتی تھی ان برادریوں کو دیکھنا اور کچھ کچھ دن ان کے ساتھ گزارنا اس مسافرت میں میرا مشغلہ تھا اس مشغلے میں مجھے زیادہ انہماک اس لیے تھا کہ انسانوں کے یہ منتشر گروہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہے تھے کوئی اچانک وبا یا موسم کی کوئی بڑی تبدیلی ان کو آسانی سے مٹا سکتے تھی اور مٹا دیتی تھی کئی بار ایسا ہوا کہ کسی برادری میں کچھ دن گزارنے کے بعد جب میں دوبارہ اس کے علاقے سے گزرا تو میں نے دیکھا اب وہاں کوئی نہیں ہے اور وہ علاقہ کسی غیر آباد جغرافیہی خطے میں قریب قریب گم ہو چکا ہے اس لیے کہ ان برادریوں کے نشانیاں بہت جلد مٹتی تھی میں ان لوگوں کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکا اس لیے کہ اگرچہ میری زبان وہ کچھ کچھ سمجھ لیتے تھے لیکن ان کی بولیاں میری سمجھ میں نہیں آتی تھی اور ہماری زیادہ گفتگو اشاروں میں ہوتے تھی لیکن اس نے بھی مجھے کچھ بہت فائدہ نہیں دیا اس لیے کہ الگ الگ برادریوں کے الگ الگ اشارے ہوتے تھے اور کبھی کبھی ایک ہی اشارہ دو برادریوں میں ایک دوسرے کے بلکل برخلاف مانی دیتا تھا ایک برادری خوشی کے اظہار میں جس طرح ہاتھوں کو پھیلاتی تھی دوسری اسی طرح غم کے اظہار میں پھیلاتی تھی ایک برادری سر کے جس جنبش سے کسی بات کا اقرار کرتی تھی دوسری اسی جنبش سے انکار ظاہر کرتی تھی ان کے اشاروں کو صحیح صحیح سمجھنے کے لیے وقت چاہیے تھا اور میں کسی ایک برادری میں زیادہ ٹکتا نہیں تھا اس لیے اشاروں کی مدد سے جو کچھ میں نے اپنے نزدیک معلوم کیا اس کا بھروسہ کوئی نہ تھا اور میں نے اس الٹی سیدھی معلومات کو واپس لوٹنے سے پہلے ہی پہلے بھولا دیا جو کچھ مجھے یاد رہ گیا وہ ان برادریوں کا ندبہ یا ماتم تھا جو ہر جگہ میری پہچان میں آ جاتا تھا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ محض اتفاق تھا یا ان لوگوں میں موتیں زیادہ ہوتی تھیں لیکن بہت سی برادریوں میں میرے پہنچنے کے دوسرے ہی تیسرے دن کوئی نہ کوئی موت ضرور ہوئی جس کا اعلان مرنے والے کے قریب ترین رشتداروں یا ان رشتداروں کے قریب ترین رشتداروں کے چیخنے یا رونے سے ہوتا تھا برادری والے ان سوگواروں کے پاس خاموشی کے ساتھ آتے اور انہیں چپ کر آکے خاموشی کے ساتھ واپس چلے جاتے کچھ لوگ میت کو ٹھکانے لگانے کے بندوبست میں لگ جاتے یہ بندوبست مکمل کر کے کہیں میت کو ٹھکانے لگانے کے بعد اور کہیں اس سے پہلے ہی سب مل کر ندبہ کرتے جس کے لئے باقاعدہ مقام اور بخت مقرر ہوتا تھا زیادہ تر برادلیوں کا ندبہ فریادی لہجے میں موت کی شکایت سے شروع ہو کر مرنے والے کی یاد تک پہنچتا پھر اس میں تیزی آنے لگتی اور جب ندبہ پورے عروج پر آتا تو سب پر ایک جوش تاری ہو جاتا اور ان کے بدنوں کی جنبشوں اور ان کی آوازوں اور سب سے بڑھ کر ان کی آنکھوں سے غم کے بجائے غصے کا اظہار ہونے لگتا اور کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا کہ سب نے کوئی تیز نشہ استعمال کر لیا ہے کہیں کہیں مجھ کو بھی اس رسم میں شریک ہونا پڑتا لیکن میں ایسے موقعوں پر جذبوں سے آری بے عقلی کے ساتھ دوسروں کی بھونڈی نقالی کرتا رہ جاتا اور ندبہ ختم بھی ہو جاتا جس کے بعد سب ایک دوسرے کو تسلی دیتے اس میں مجھے بھی تسلی دی جاتی تھی ندبہ کرنے والوں میں کہیں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی کہیں مردوں کی اعداد بلکل برابر رکھی جاتی تھی یہی ایک برادری تھی جس کی عورتوں کو اس رسم کے دوران میں نے بہت قریب سے اور چھو کر دیکھا ان عورتوں کے قد چھوٹے اور رنگ ساملے تھے ان کے عورت ہونے کی پہچانے بنانے میں قدرت نے مبالغے سے کام لیا تھا اور وہ قدیم زمانے کی ان مورتیوں اور دیواری تصویروں کی اصل معلوم ہوتی تھی جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں جنہوں نے سچ مچ کی عورت کو کبھی نہیں دیکھا تھا یا قریب سے نہیں دیکھا تھا اور چھو کر تو بلکل ہی نہیں دیکھا تھا اس برادری کا ندبہ یوں ہوتا تھا کہ ایک قطار میں مرد اور ان کے روبرو دوسری قطار میں عورتیں ننگی زمین پر دو زانو ہو کر بیٹھتی تھی اور یہ آمنے سامنے والے پہلے ایک دوسرے کی کونیوں سے کونیاں ملاتے پھر کلائیاں ملاتے پھر ہتیلیوں پر ہتیلیاں مارتے اور انگلیاں آپس میں الجھا کر جو کچھ کہنا ہوتا کہتے پھر الگ ہوتے پھر کونیاں اور کونیوں سے کلائیاں تک ملا کر ہتیلیاں لڑاتے اور انگلیاں الجھا کر بول کہتے ان کا ندبہ بار بار اروج پر آتا دھیما پڑتا پھر اروج پر آتا اور دیکھنے میں سمندر کا جوار بھاٹا معلوم ہوتا یہاں تک کہ سب کی آنکھیں پلٹ جاتی اور آخر سب پسینے پسینے ہو کر کپکپاتی ہوئی کمزور آوازوں میں ندبہ ختم کرتے اور آہستہ آہستہ ہاپتے ہوئے الگ ہو جاتے میرے سامنے اس برادری میں تین موتیں ہوئیں پہلی دو موتوں پر ندبہ کرنے والوں کے ساتھ میں بھی شریک ہوا لیکن تیسری موت میرے بوڑے میز بانکی ہو گئی میں نے اپنے پاس موجود رہنے والی دواؤں سے اس کا علاج بھی کیا تھا لیکن وہ بچ نہ سکا اس کی صورت ہی نہیں کئی ادائیں بھی میرے باپ کی یاد دلاتی تھی اور میں نے اسے کچھ زبان سے اور کچھ اشاروں سے یہ بات بتانے کی کوشش بھی کی تھی مجھے نہیں معلوم کہ اس نے برادری والوں سے میرے بارے میں کیا باتیں کی تھی لیکن اس کے مرنے کے بعد جو لوگ سوگواروں کو چپ کرانے نکلے تھے ان میں سے ایک دو میرے پاس بھی آ گئے اور اگرچہ میں خاموش تھا لیکن انہوں نے مجھے چپ کر آیا ان کے آنے سے مجھ کو اپنے باپ کی موت کا دن یاد آ گیا اس دن میرے گھر میں عورتوں کے رونے کا بے ہنگم شور تھا اور میں سب سے الگ چپ چاپ بیٹھا رہ گیا تھا میزبان کی موت نے مجھے اپنے باپ کا آخری وقت کا چہرہ یاد دلا دیا پھر مجھے بوڑھے میزبان کی صورت یاد آنے لگی اور جب اس کے آخری بندوبست کے بعد برادری کی عورتیں اور مرد آمنے سامنے قطاریں بنانے لگے تو میں خاموشی کے ساتھ اٹھ کر اس علاقے سے متصل غیر آباد خطے کی طرف نکل گیا اور وہیں کے وہیں میں نے اپنی مسافرت ختم کر دینے کا فیصلہ کیا اور اسی دن واپسی کا سفر شروع کر دیا اب جیسا کہ میں نے بتایا میرا زیادہ وقت یہ سوچنے میں گزرتا ہے کہ مجھے ان مشغلوں سے کیا حاصل ہوا اس طرح میری زندگی جس کا بڑا حصہ ناہمواریوں میں نکل گیا اب ایک مدت سے بلکل ہموار گزر رہی ہے البتہ صرف ایک دن اس میں تھوڑی سی ناہمواری آئی تھی یہ ناہمواری شاید میرے ایک مشغلے کا حاصل تھی لیکن ایسا حاصل جو میں سمجھتا ہوں بے حاصلی سے بھی بتر تھا اس دن سویرے سویرے میرے مکان کے اس دروازے پر دستک دی گئی جو بازار کی طرف کھلتا تھا میں نے سستی کے ساتھ اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا محلے کا پاگل لڑکا ہاتھ میں ایک کاغذ کا ایک مڑا توڑا پرزا لیے کھڑا ہے مجھے دیکھتے ہی اس نے پرزا میرے ہاتھ میں تھمایا اور ہستا ہوا بھاگ گیا اس کی عادت تھی کہ بازار کی گری پڑی چیزیں اٹھاتا اور دوسروں کو بانٹ دیتا تھا اسے وہ انام دینا کہتا تھا اور بازار والے تقاضہ کر کے اس سے انام لیا کرتے تھے تو آج مجھے بے مانگے انام مل گیا میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے سوچا اور اپنے روز مر را کے کاموں میں لگ گیا میں نے یہ بھی سوچا جو میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ اس لڑکے کو پاگل کیوں سمجھا جاتا ہے اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ہر وقت خوش رہتا اور بات بات پر ہستا تھا پھر بھی سب اس کو پاگل سمجھتے تھے میں بھی سمجھتا تھا کچھ دیر بعد پھر اسی دروازے پر دستک ہوئی میں نے پھر دروازہ کھولا پھر وہی لڑکا تھا بلا رہے ہیں اس نے ہسی روک کر کہا کون بلا رہے ہیں میں نے پوچھا جو آئے ہیں کون آئے ہیں پرچے والے وہ بولا زور سے ہسا اور بھاگ گیا میں نے دروازہ بھیڑ کر پلنگ پر پڑا ہوا پرزہ اٹھا لیا پرانا کاغذ تھا اور اس پر میری ہی تحریر میں میرا نام اور پتہ لکھا ہوا تھا اور یہ تحریر ان زمانوں کی معلوم ہوتی تھی جب میں ہاتھ سنبھال کر اور حرفوں کو خوبصورت بنا کر لکھتا تھا مجھے وہ زمانے یاد آئے یہ بھی یاد آیا کہ انہی میں سے ایک زمانہ میں نے اجاڑ علاقوں کی برادریوں میں گھونتے گزارا تھا مجھے یاد نہ آسکا کہ یہ پرزہ میں نے کب اور کہاں لکھا تھا لیکن یہ ضرور یاد آگیا کہ اس زمانے میں کاغذ کے ایسے پرزے میں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ برادریوں میں تخصیم کیے تھے میں ان کی مہمان نوازیوں کا یہی ایک صلحہ دیتا تھا میں یہ تاقید بھی کر دیتا تھا زیادہ تر غلط سلط اشاروں کی زبان میں کہ اگر کسی کو کبھی شہر میں کوئی کام آ پڑے تو میری تحریر کی مدد سے سیدھا میرے پاس پہنچ جائے میں جانتا تھا کہ اپنی ان تحریروں میں سے کوئی بھی مجھے پھر دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن اس وقت اتنے زمانے کے بعد ایک تحریر کا پرزہ میرے ہاتھ میں تھا اور اگرچہ اطلاع دینے والا وہ تھا جس کو سب کے ساتھ میں بھی پاگل سمجھتا تھا مگر مجھے اطلاع ملی تھی کہ کچھ لوگ اس پرزے کی مدد سے مجھ تک پہنچ گئے ہیں اور مجھے بلوا رہے ہیں چند لمحوں کے اندر میری دیکھی ہوئی ساری برادریاں خواب کے خاکوں کی طرح میرے ذہن میں گھوم کر غائب ہو گئیں اور میں گھر سے نکل کر بازار میں آ گیا دکانیں کھلنے کا وقت ہو گیا تھا لیکن زیادہ تر دکانیں بند پڑی تھی دکاندار البتہ موجود تھے اور ایک ٹولی بنائے ہوئے آپس میں چے مگوئیاں کر رہے تھے مجھ کو دیکھ کر سب میری طرف بڑھائے یہ کون لائیا ہے میں نے پورزہ انہیں دکھا کر پوچھا انہوں نے کچھ کہے بغیر شمال کی طرف اترنے والی اس بے نام کچھی سڑک کی طرف اشارہ کر دیا جس کے دہانے کو بازار کے کورا گھر نے قریب قریب بند کر دیا تھا میں نے اس طرف دیکھا ایک نظر میں مجھے ایسا معلوم ہوا کہ کورا گھر کی حد سے باہر تک کورے کے چھوٹے چھوٹے دھیر لگے ہوئے ہیں لیکن دوسری نظر میں پتا چلا کہ یہ زمین پر بیٹھے ہوئے آدمیوں کی ٹولی ہے یہ کون لوگ ہیں کسی دکاندار نے مجھ سے پوچھا کوئی برادری معلوم ہوتی ہے میں نے کہا اور ادھر بڑھنے کو تھا کہ ایک اور دکاندار بولا انہیں آپ نے بولایا ہے نہیں میں نے کہا ملنا تو آپ سے ہی چاہتے ہیں مگر میں نے انہیں نہیں بولایا اچھا ان کی گاڑی تو ہٹوائیے راستہ رک رہا ہے میں نے پکی سڑک پر کھڑی ہوئی گاڑی کو اب دیکھا ایک بڑے سے پیپے کو بیچ سے کھڑا کھڑا کٹ دیا گیا تھا اس طرح اس کی شکل ایک مدور پہندے اور بغیر نوکوں والی چھوٹی ناؤ کسی ہو گئی تھی یا شاید وہ کوئی بے مصرف ناؤ ہی تھی جس کے دونوں سروں پر کسی پرانے درخت کے گول تنے کی دو بڑی بڑی ٹکیوں کے پہیے لگا کر اسے خوشکی میں سفر کے قابل بنایا گیا تھا میں نے گاڑی کو ذرا اور غور سے دیکھا تو پتا چلا جسے میں پیپا سمجھ رہا تھا وہ بھی کسی درخت کا آدھا کیا ہوا کھوکلا تنہ تھا جس کے نیچے ہری چھال کے ریشوں کی موٹی رسی میں بندھا اور زمین کو قریب قریب چھوٹا ہوا ایک بڑا سا بے ڈول پتھر جھول رہا تھا یہ شاید گاڑی کا توازن قائم رکھنے کے لیے لٹکایا گیا تھا پھر بھی گرد سے اٹے ہوئے دو آدمی اسے دونوں طرف سے پکڑے ہوئے تھے میں نے بے دھیانی کے ساتھ سوچا اگر وہ اسے چھوڑ دیں تو گاڑی آگے کی طرف الٹے گی یا پیچھے کو پھر میں نے اسے اور غور سے دیکھا گاڑی کے خلا میں اوپر تک گودڑ بھرا ہوا تھا اور اس پر جھکی ہوئی ایک عورت گودڑ کو مسلسل ادھر ادھر کر رہی تھی سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہونے کے باوجود وہ جوان معلوم ہوتی تھی میں نے ایک نظر اس کو اور گاڑی کو تھامے ہوئے دونوں آدمیوں کو دیکھا ہی تھا کہ ایک اور دکاندار کی آواز سنائی دی کون سی برادری ہے میں نے مڑ کر کورا گھر کے آگے زمین پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا دس بارہ آدمی تھے اور سب کے سب گرد میں اس طرح آٹے ہوئے تھے کہ ان کے کپڑوں کے رنگ تک آسانی سے پہچانے نہیں جا سکتے تھے ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے کچھ بھی یاد نہیں آیا پھر بھی میں نے پہچان لیا کہ یہ اجار علاقوں کی رہنے والی کوئی برادری ہے میں نے انہیں دیر تک دیکھا وہ سب میری طرف بے تعلقی سے دیکھ رہے تھے اور مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ میں اس برادری میں کبھی نہیں رہا ہوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا نام پتا ان لوگوں کے پاس کہاں سے آ گیا میں نے ایک بار پھر کاغس کے اس پرزے کو غور سے دیکھا تب ان لوگوں نے بھی دیکھا جلدی جلدی آپس میں کچھ باتیں کی پھر سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے ان کے کپڑوں سے تھوڑی سی گرد اڑی اور میں نے خود کو ان کے حلقے میں پایا اسی کے ساتھ میں بازار والوں کے سوالوں کے بھی نرگے میں آ گیا انہوں نے سب سے پہلے اپنا آخری سوال دھورایا کونسی برادری ہے میں نے بتا دیا کہ میں ان لوگوں سے واقف نہیں ہوں پھر بھی سب مجھ سے اسی طرح سوال کرتے رہے جیسے مجھ کو ان لوگوں کا زامن سمجھ رہے ہوں مگر ان کے سوال ایسے تھے کہ میں ان کا جواب نہیں دے سکتا تھا یہ ناپاک لوگ تو نہیں ہیں شہر میں چوری کی وارداتوں میں جو اچانک اضافہ ہو گیا ہے کیا اس کا سبب یہی لوگ ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں کیا یہ بھیق مانگنے والے ہیں اب میں نے پوچھا کیا انہوں نے کسی سے کچھ مانگا ہے ابھی تک تو نہیں مجھے جواب ملا ہم تو جس وقت آئے ہیں یہ کاغذ دکھا دکھا کر سب سے آپ کا پتہ پوچھ رہے تھے کس بولی میں اشارے سے پھر میں نے پوچھا اشارے سے بھیق تو نہیں مانگ رہے تھے مگر ان کا ہلیا تو دیکھئے دیکھ رہا ہوں اور گاڑی سب سے بلند آواز والا دکاندار بولا وہ بھی دیکھ رہا ہوں اور گاڑی میں کس کو بٹھا لائے ہیں ابھی ختم ہو جائے تو ٹھکانے لگانے کے لیے ہمارے ہی سامنے نہیں روئیں گے سب کھانے کمانے کے ڈھنگ ہیں اب میں نے گاڑی کے سوار کو دیکھا ابھی تک میں سمجھ رہا تھا کہ گاڑی میں بھرا ہوا گودڑ کچھ اوپر اُبھر آیا ہے لیکن یہ اس کے سوار کا بار بار جھکتا ہوا سر تھا جسے عورت سہارہ دیتی تھی لیکن وہ پھر جھک جاتا تھا میں بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا عورت نے اس کے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اٹھانا شروع کیا تھا کہ مجھے ان سب لوگوں کی آوازیں ایک ساتھ سنائی دیں اور میں ان کی طرف مڑ گیا وہ بار بار میرے گھٹنے چھو رہے تھے اور بول رہے تھے ان کی بولی میری اپنی زبان کی کوئی بگڑی ہوئی یا بگڑنے سے پہلے کی ابتدائی شکل معلوم ہوتی تھی جو میری سمجھ میں نہیں آئی وہ میرے گھٹنے چھوتے پھر گاڑی کی طرف اشارہ کرتے اور ان کے لہجے میں لجاجت آ جاتی اس وقت مجھ کو بھی شباہ ہوتا تھا کہ یہ بھیک مانگنے والوں کی ٹولی ہے ان سے دو ہی چار باتیں کرنے کے بعد مجھ کو احساس ہو گیا کہ وہ بھی میری زبان نہیں سمجھتے ہیں بلکہ میرا سپاٹ لہجہ ان کو اندازے سے بھی میری بات نہیں سمجھنے دیتا خود ان کے لہجے مختلف تھے تاہم مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی بڑے خچے میں مبتلا ہیں ترہ ترہ کی مسئیبتیں جھیلتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں مجھ سے کسی قسم کی امداد چاہتے ہیں اور ان سب باتوں کا تعلق گاڑی کے سوار سے ہے اس عرصے میں عورت مستقل سوار کی نشست درست کرتی اور اس کے جھکتے ہوئے سر کو سہارہ دیتی رہی تھی میں اس کے بلکل قریب پہنچ گیا سوار سینے تک گودڑ میں دفن تھا اور اس کے سر پر بھی گودڑ لپٹا ہوا تھا عورت نے ایک طرف سرک کر دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر کیا اور میری طرف گھوما دیا میرے سامنے ایک بچے کا سوجا ہوا چہرہ تھا اس کی آنکھوں کے پپوٹے بہت پھل گئے تھے ایک پپوٹے میں ہلکی سی درست تھی جس میں سے وہ مجھ کو دیکھ رہا تھا دوسرا پپوٹہ بلکل بند تھا لیکن اس پر چونہ یا کوئی اور سفیدی پھیر کر بیچ میں کاجل یا کسی اور سیاہی کا بڑا سا دیدہ بنا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس اُبھرے ہوئے پپوٹے پر ایسی آنکھ کا دھوکہ ہو جاتا تھا جو حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہو میں نے اس حیران آنکھ پر سے نظریں ہٹا لی اور چھک کر دوسری آنکھ کی درز میں جھاکا الجی ہوئی پلگوں کے پیچھے چھپی ہوئی نگاہ میں عزیت بھی تھی لجاجت بھی تھی اور بے زاری بھی میں نے اس کے چہرے کو ذرا اور قریب سے دیکھنے کی کوشش کی تو گالی میں ٹھوسے ہوئے گودڑ میں لہریں سی پڑی سوار نے ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا اس کے ہونٹ سکڑے اور دانت باہر نکل آئے دور سے دکانداروں کو وہ شاید ہستا ہوا دکھائی دیا لیکن مجھ کو وہ کسی بیمار کتے کی طرح نظر آیا جس کی طرف شریر لڑکے بڑھ رہے ہوں مجھے اپنی پشت پر بازار والوں کی بھنگناہٹ اور برادری والوں کی تیز آوازیں سنائی دی مجھے شبہ ہوا کہ وہ آپس میں علچ پڑے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا دونوں گروہوں مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے لیکن میری سمجھ میں کسی کی کوئی بات نہیں آئی اسی وقت عورت نے میرا ہاتھ دبوش لیا اور میں اس کی طرف گھوم گیا اس نے اپنا دوسرا ہاتھ گودھر میں ڈالا اور ادھر ادھر ٹٹول کر سوار کا ایک ہاتھ کونی تک باہر نکال لیا میرے سامنے تین ہاتھ تھے میرا اپنا جانا پہچانا ہاتھ اس کی انگلیوں میں انگلیاں علچائے ہوئے عورت کا نرم سفید اور دھیرے دھیرے پسیشتہ ہوا ہاتھ اور ہم دونوں کی ہتھیلیوں کے درمیان سوار کا چھوٹا سا سوخا ہوا ہاتھ جس کی کلائی سے کوہنی تک رنگ برنگے دورے لپٹے ہوئے تھے اور ان کے بیج بیج سے دکھائی دیتی ہوئی مردہ سی خال میں جھریاں سی پڑی ہوئی تھی عورت کی انگلیاں میری انگلیوں میں دل کی طرح دھڑکی مجھے ہلکی سی چھجھری آئی اور سوار نے موں سے ایک آواز نکالی اسی بیمار کتے کی طرح جس کی طرف شریر لڑکے پڑھ رہے ہوں ایک دکاندار نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور میں ادھر مڑ گیا گاڑی ہٹوائی ہے وہ کہہ رہا تھا دکانداری خراب ہو رہی ہے سویرے سویرے یہ لوگ میں برادری والوں کی طرف مڑا اب وہ سب خاموشی سے مجھ کو تک رہے تھے میں نے انہیں سیدھی سڑک پر مغرب کی طرف پڑھنے کا اشارہ کیا جو ان کی سمجھ میں فوراں آ گیا گاڑی کو سہارا دینے والے آدمیوں نے اسے آسانی سے مغرب کی طرف گھما دیا عورت نے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سوار کا ہاتھ گودھڑ کے اندر کر کے اس کے سر کو سہارا دینا شروع کیا اور گاڑی ہلکی کھڑکڑا ہٹ کے ساتھ آگے بڑھی اس کے پیچھے اپنی میلی کچیلی پوٹیاں سمالے اور ہاتھوں میں لمبی لمبی لاتھیاں تھامے برادری والے چل رہے تھے اور سڑک کے دونوں طرف دکاندار اور محلے کے دوسرے لوگ جن میں کچھ عورتیں اور بچے بھی تھے خاموش کھڑے ہوئے تھے میں گاڑی کے آگے آگے تیزی سے چلتا اور دکانوں کے سلسلے کو پیچھے چھوڑتا ہوا پکی سڑک کے جنوبی موڑ تک پہنچ کر رکا میں نے مڑ کر ان لوگوں کو اس موڑ پر آکے پھیرنے کا اشارہ کیا اور وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہے ان کے آس پاس دھوئے کی طرح گرد منڈا رہی تھی اور اب مجھے سب کچھ ایک ساتھ نظر آیا ان میں سے ہر فرد اور ہر شے خستہ اور بوسیدہ اور ان قریب بکھر جانے والی معلوم ہوتی تھی پھر بھی میں نے سوچا اگر سب کچھ اتنا غبار آلود نہ ہوتا اور اگر گاڑی کے نیچے لٹکتا ہوا پتھر کچھ سڑول ہوتا تو اس جلوس پر کسی شاہی سواری کا بھی گمان ہو سکتا تھا وہ میرے قریب آ کر رک گئے میں نے ان کے پیچھے کچھ دور پر بازار والوں کو اپنی دکانوں کی طرف جاتے اور تماشائیوں کی قطاروں کو منتشر ہوتے دیکھا پھر میں برادری والوں کی طرف متوجہ ہوا اور انہوں نے شاید سمجھ لیا کہ اب میں اتمنان کے ساتھ ان کی بات سن سکتا ہوں انہوں نے بھی اتمنان کے ساتھ بولنا شروع کیا میری سمجھ میں صرف اتنا آیا کہ وہ گاڑی کے سوار کے بارے میں مجھے تفصیلیں بتا رہے ہیں لیکن ان تفصیلوں کا صرف ایک جز میری سمجھ میں آ سکا کہ گاڑی کا وہ سوار آخری ہے چھوٹی برادریوں میں گھومنے کے دوران میرے سامنے آخری کا مفہوم مختلف بولیوں میں اور مختلف اشاروں سے اتنی بار ادا کیا گیا تھا کہ اب اسے میں آسانی سے سمجھ لیتا تھا اس برادری کا بھی قریب قریب ہر آدمی سوار کا حال بتانے کے بعد میرے گھٹنے چھوٹا اور بڑی لجاجت کے ساتھ جتاتا کہ وہ سوار آخری ہے میں نے بلا سبب خود کو ان کا اور ان سے زیادہ اس سوار کا زامن محسوس کیا اور انہیں مطمئن ہونے کا اشارہ کیا وہ سب خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگے پھر سب نے ایک دوسرے کو مطمئن ہو جانے کا اشارہ کیا اور واقعی مطمئن ہو گئے میں نے انہیں وہیں ٹھہر کر انتظار کرنے کا اشارہ کیا اور تیز خدموں سے چلتا ہوا جیسے ابھی واپس آتا ہوں اپنے مکان کے دروازے پر آ گیا پاگل لڑکا دروازے پر کھڑا تھا اور ڈرا ہوا معلوم ہو رہا تھا بولو کون ہیں اس نے گھٹی ہوئی آواز میں پوچھا پرچے والے ہیں میں نے جواب دیا تم نے انہیں انعام نہیں دیا انعام اس نے یوں پوچھا جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا ہو میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کہا جاؤ دوڑ کر انعام لیاؤ پھر ان کے پاس چلیں گے نہیں اس نے کہا اور پہلے سے بھی زیادہ ڈرا ہوا معلوم ہونے لگا اچھا جاؤ کھیلو میں نے کہا مجھے کام ہے وہ بڑھا کون ہے بڑھا جو گاڑی میں چھپا ہوا ہے وہ بڑھا نہیں ہے میں نے کہا پھر میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا میں نے اسے بچہ کیوں سمجھ لیا تھا وہ کوئی بڑھا بھی ہو سکتا تھا میں نے اس کی حیت یاد کی اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور ہاتھوں پر چھڑ ریاں تھی میں نے ذہن پر زور ڈال کر اس کے ہاتھ کی بناوٹ کو یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی جگہ مجھے عورت کا سفید پسیجا ہوا ہاتھ یاد آیا جس کی انگلیاں میری انگلیوں میں انچی ہوئی تھی اور دل کی طرح دھڑکتی تھی میں نے سر کو زور سے چھٹکا دیا اور برادری والوں کی باتوں اور اشاروں کو یاد کرنے لگا میری سمجھ میں صرف اتنا آیا تھا کہ وہ آخری ہے برادری کا آخری بچہ یا آخری بوڑھا کسی آدمی کی یا کسی واقعے کی آخری نشانی کسی چیز کی یا کسی زمانے کی آخری یادگار میرا دماغ علشتا گیا اور میں نے اس الجھن میں شاید بہت وقت گزار دیا اس لیے کہ جب میں نے فیصلہ کیا کہ اسے پھر سے جا کر دیکھوں تو پاگل لڑکا جا چکا تھا اور دو پہل ڈھلنے کے قریب تھی پورا گھر اور دکانوں کے سلسلے کو پیچھے چھوڑتا ہوا میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا وہ سب میری طرف آ رہے ہیں گاڑی آگے آگے تھی سوار کا چہرہ گاڑی کی کگار پر ٹکا ہوا تھا اور اس کے سر پر لپتا ہوا گودڑ اب جگہ جگہ سے کھل گیا تھا عورت بار بار خود بھی گاڑی میں سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور ہر بار کوئی نہ کوئی آدمی اسے پکڑ کر پیچھے گھسیٹ لیتا تھا مجھے گاڑی کی کھڑکڑا ہٹ کے پیچھے ان کی آوازیں سنائی دیں وہ کچھ گاتے ہوئے سے معلوم ہو رہے تھے باری باری ایک آدمی کچھ بول کہتا اور اس کے آخری لفظوں کو سب مل کر دہراتے تھے انہوں نے ایک صف بنا لی تھی اور ان کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی ایک آدمی صف سے ذرا آگے نکلا اس نے لہن سے کچھ کہا اور سب نے اسے دھورایا وہ آدمی صف میں واپس چلا گیا اور دوسرا آدمی آگے نکلا اس کی آواز اور دوسروں کی جوابی آواز پہلے کی آوازوں سے زیادہ بلند تھی اور اب ان کے ہاتھ اور بدن کچھ رقص کے سے انداز میں جنبش کر رہے تھے کچھ کچھ دیر بعد کوئی ایک آدمی آگے بڑھتا کچھ بول کہتا سب اس کا ساتھ دیتے پھر چپ ہو کر یوں سر ہلاتے جیسے اسے داد دے رہے ہوں میرے خیال میں وہ داد دینے کا اشارہ تھا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس برادری میں اس اشارے کا کیا مطلب ہے جس طرح یہ نہیں معلوم تھا کہ اس برادری میں داد دینے کا اشارہ کیا ہے میں ان کی آنکھوں کے ٹھیک سامنے ہونے کے باوجود انہیں شاید نظر نہیں آ رہا تھا ان کی پیش قدمی کے ساتھ میں الٹے قدموں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا میرے کان ان کی آوازوں پر اور نگاہیں ان کی جنبشوں پر لگی ہوئی تھی وہ کوئی داستان سنا رہے تھے اور اس داستان کے مبہم منظر میرے سامنے خواب کے خاکوں کی طرح بند بند کر مٹ رہے تھے میں نے دیکھا کہ ایک نو زائدہ بچے کو گودیوں میں کھلایا جا رہا ہے بچہ چلنا سیکھ رہا ہے دگمگاتا ہوا چلتا ہے چلتے چلتے گر کر رو رہا ہے اٹھایا جاتا ہے بہلایا جاتا ہے بہل گیا ہے دور رہا ہے درخت پر چڑھ رہا ہے تھک کر سو گیا ہے سو کر اٹھا ہے ہتھیلیوں سے آنکھیں مل رہا ہے اور اس کی دونوں آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں مجھے بہت سی سرخ آنکھوں کے جوڑے اپنی طرف بڑھتے دکھائی دئیے اب وہ سب ایک ساتھ ایک ہی لہن میں ایک ہی اشارے سے آخری آخری کہہ رہے تھے اور ان کے گلے پھٹے جا رہے تھے ان پر ایک جوش تاری تھا اور معلوم ہوتا تھا سب غصے سے پاگل ہو رہے ہیں پھر سب پر نشاسہ چڑھ گیا ہلکی گرد نے ان کے کپڑوں سے نکل نکل کر اور ان کے قدموں سے اٹھ اٹھ کر ان کو لپیٹ لیا اس گرد کے پیچھے گاڑی کے سوار کے چہرے کو عورت نے پھر سہارہ دے کر اوپر اٹھا دیا تھا اس کی آنکھ کی درز بند ہو گئی تھی لیکن دوسری سفیدی اور سیاہی سے بنی ہوئی آنکھ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور گرد میں اٹھ جانے کے بعد بھی بند نہیں ہو رہی تھی گاڑی سڑک کے کسی کھانچے پر سے گزری سوار کے سر کو ایک جھٹکا لگا اور اس پر لپٹا ہوا گودر تھوڑا اور کھل گیا آنکھ میں ملامت جھلکی پھر غصہ پھر ہلکا سا نشا اور وہ پھر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی دکانوں کے سلسلے کے قریب پہنچتے ہی وہ سب خاموش ہو کر رک گئے سب تھکن سے چور اور میری موجودگی سے بے خبر معلوم ہو رہے تھے انہوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور دور پر میرے مکان کے دروازے کی طرف اشارہ کرنے لگے میں مڑا اور تیزی سے اپنے مکان کی طرف چلا دروازہ آنے سے کچھ پہلے میں نے پلٹ کر دیکھا اب وہ میری طرف اشارے کر کر کے ایک دوسرے کو کچھ بتا رہے تھے پھر وہ آگے بڑھنے لگے سیدھے میری طرف میں مڑا اور اپنے دروازے کو پیچھے چھوڑتا ہوا کوئی چالیس قدم آگے نکل کر پھر رکا آہستہ سے گھوم کر میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کونے کے ایک ہلتے ہوئے دھیر کی طرح نظر آئے پھر ان کی ترتیب بگڑ گئی اور سب نے سر جھکا لیے دیر تک مجھ پر یہ احساس غالب رہا کہ میں نے کوئی منظر دیکھا ہے جسے آئندہ کبھی نہ دیکھ سکوں گا مجھے ہلکا سا پشتابہ بھی تھا کہ میں خود اس منظر میں شامل نہیں ہوا پھر بھی میں نے خود کو بہت محفوظ بھی محسوس کیا اس لیے کہ اب وہ لوگ شمال کی سمت کٹنے والی اس بے نام کچھی سڑک پر اتر رہے تھے جو شہر سے باہر اجاڑ علاقوں کی طرف جاتی تھی